بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹک و حیریت سے ہوں گے آج کا ہم ایک سو آئس کریم مشین کے حوالے سے ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگ کو سمجھائیں گے اور دکھائیں گے کہ آئس کریم مشین کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس میں کتنا پارٹ آتا ہے اور کیا کیا چیز کیا کام کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کو صرف بتائیں گے بعد میں جو ریپیر ہوتا ہے اور کون سا چیز خراب کس طرح سے لیکن پھر تو ویڈیو بہت لمبے ہو جائے گی آج کا ویڈیو صرف آئس کریم کے جو کتنا فارٹ لگا ہوا ہے کتنا سامان ہے اس کے بارے میں بنائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو جو بورڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے امینا آپ لوگ بھی سنیے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لو یہ دو کنڈکٹر لگا ہوتا ہے کنڈکٹر کا کام یہ ہوتا ہے ایک موٹر کو آن آف کرتا ہے دوسرا جو ہے کمپریسر کو آن آف کرتا ہے ساتھ میں ایک چیز لگا ہوتا ہے زیادہ لوگ اس کو سمجھ نہیں لیتا کہ یہ کیا چیز ہے یہ ٹیمر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک دم جب ہم آئس کریم کا کرنٹ دیتا ہے اور سوچ آن کرتے ہیں تو اس کا دونوں ایک جگہ پہ آن ہو جاتا ہے تو ہمارا جو بجلی کا تنکشن ہے اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ ایک ٹیم میں دونوں چیزوں کو آن کر دیں یا اگر ویر کمزور ہے یا سٹبلیزر لگا ہوتا ہے تو اس کو خراب کر لیتا ہے تو یہ ٹیمر اس وجہ سے لگا ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد توڑے ٹیم کے بعد جب انفیر کھم بجاتا ہے تو پھر کمپریسر سٹارٹ ہو جاتا ہے یا کمپریسر پہلے کو سٹارٹ کر لیتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا چون کوئی بھی چیز سٹارٹنگ کے ٹیم میں بہت ہائی انفیر لیتا ہے اور اس کا کمپریسر تو آپ لوگوں نے معلوم ہوگا کہ اس کا کمپریسر دو ٹنکہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے سٹارٹنگ کے ٹیم میں تقریباً پچاس سٹارٹ انفیر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اگر موٹر بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو ستر انفیر تک جاتا ہے تو اتنا لوڈ کی دربرداشت ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس لوگوں نے ٹیمر لگایا ہے کہ کمپریسر سٹارٹ ہونے کے جیسے کہ سٹارٹ لیتا ہے سٹارٹ ہونے کے بعد اس کا انفیر تقریباً پانچ سب تک آ جاتا ہے یہ اتنے فرق ہے اس کا جیسے کہ آپ پچاس انفیر اور پانچ سی انفیر میں کتنا فرق ہے جب کمپریسر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کا جو ٹیمنگ ہے ٹیمنگ کے بعد موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جیسے کا الیکٹرک کا جتنا بھی ویر ہے یا اس کا کنکشن ہے اس پر کچھ پرابلم نہیں آتا اور صحیح کام کر لیتا ہے ان تین چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا ہے سمجھ میں آیا ہوگا بات میں کمپریسر کے ساتھ ایک بکس نیچے لگا ہوتا ہے اس میں دیکھ لو یہ دو کپسٹر لگا ہوتا ہے ایک ریلی ہے ان چیزوں کا کیا کام ہوتا ہے ایک کپسٹر آپ لوگ کو معلوم ہوگا یہ رننگ کپسٹر ہے یہ ساتھ یو ایپ کا ہے یہ جیسے کہ کمپریسر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ادھر کنکشن کے بارے میں تو ہم ابھی نہیں بتائیں گے صرف چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا کام کرتا ہے بعد میں کنکشن اور کس طریقے سے کنکشن کیا جاتا ہے سب بتائیں گے ویڑی بہت لمبے ہو جائے گی اسی وجہ سے صرف چیزوں کے بارے میں بتائیں گے یہ کمپریسر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے کنٹینیو کام کرتا ہے اور یہ سٹارٹنگ کپسٹر ہے یہ جیسے کہ بڑا چیز کو دیکھا دیتا ہے تو یہ کمپریسر سٹارٹنگ کی ٹیم میں اس کو طاقت چاہیے بجلی کا تو کپسٹر اس کو سٹارٹ کرتے بعد میں یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ڈسکنیکٹ کس چیز کے وجہ سے ہوتا ہے یہ ریلی ہوتا ہے جیسے کہ کرنٹ آ جاتا ہے تو یہ دونوں کام کر لیتا ہے جیسے کمپریسر سٹارٹ ہو گیا تو یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بس اس کا اتنا کام ہے یہ ڈسکنیکٹ یہ ریلی جو ہے یہ کام کرتا ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو کنیکٹ کر لیتا ہے بس اتنا ہی جلی کر لیتا ہے جیسے کمپریسر سٹارٹ ہو جاتے ہیں بس آٹومیٹک یہ کنیکسر کو کٹ کر دیتا ہے باقی تو یہ فین ہے آپ لوگ کو یہ معلوم ہوگا اس کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ ادھر ایک پیلٹر لگا ہوتا ہے پیلٹر کے ساتھ یہ ادھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ گیس میں لیکوڈ ہے یعنی یہ حالی ہوا ہے اس میں یہی دیکھ سکتے ہو ادھر ایک مگنٹک سوچ لگا ہوتا ہے جیسے کمپریسر سٹارٹ ہو جاتا ہے گیس کو اوپر لے کے جاتا ہے بعد میں ہم کمپریسر کو بند کر لیتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو گیس ڈارک واپس آ جاتا ہے اس کے ساتھ جو کمپریسر میں آئل ہے تو وہ سب پیپوں میں گمتا ہے تو اس وجہ سے یہ وال لگا ہوتا ہے کہ یہ کمپریسر بند ہو جاتا ہے تو یہ پیپ کو ڈارک بند کر لیتا ہے یہ مگنٹک وال بول سکتا ہے اس کے بعد اوپر یہ چیز بھی آپ لوگوں نے اسکریم مشین میں دیکھا ہوگا یہ ترمو سٹیٹ ہے جیسے کہ فریزر میں آپ لوگوں نے ترمو سٹیٹ دیکھا ہوگا وہ آلت قسم کا ہوتا ہے لیکن یہ وہی کام کرتا ہے لیکن یہ بڑا ہے سیز میں اس طرح سے آپ پرجس کر سکتے ہو کہ ہم کو کتنا کولنگ چاہیے آئس کریم کتنا مطلب ٹھیٹ ہو یا نرم ہونا چاہیے ادھر سے آپ پرجس کر سکتے ہو بات میں تو یہ ادھر سے آپ اولٹیج دیکھ سکتے ہو اور یہ ادھر سے اولٹیج آرہے نہیں یہ سوچ ہے ایک طرف سے آلی موٹر اور دوسرہ سیڈ پہ موٹر اور کمپریسر دونوں ادھر سے کمپریسر کا کنکشن تو آپ کو نہیں معلوم تو ہم پیر ویڈیو بنیں گے یہ دو اچپی کا موٹر لگا ہوتا ہے ساتھ میں ادھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک وال ہے یہ ابھی بربی ہو گیا ہم نے ابھی دوڑا چھلایا اس کا کام یہ ہوتا ہے جیسے کہ اس کا بہت کم لوگ جانتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ مکینے ہو تو آپ کو سمجھ میں جلدی آئے گا یہ ٹپلری کو ارجس کر دیتا ہے ٹپلری کس طرح سے ارجس کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو میں آسان شفزوں میں سمجھا ہوں کہ کبھی نہ کبھی آپ نے سرویس ڈگ میں گاڑی کو واش کیا ہوگا جیسے کہ پیپ کے سامنے ایک نوزل لگا ہوتا ہے اور نوزل میں بہت باریک سراغ ہوتا ہے پانی جب آ جاتا ہے اس سراغ تک تو ادھر سے وہ پریشر میں پیکا جاتا ہے تو یہ اس سراغ جو ہے وہ ارجس کر لیتا ہے جیسے کہ کمپریسر گیس کو ادھر تک لے کے آتا ہے اور بعد میں ادھر ٹپلری خود بخود ارجس ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ بولڈ پھول لیتے ہو ادھر سے آپ بھی ارجس کر سکتے ہو اس کے بعد یہ گیس کو کتنا سپیڈ سے پیکنا چاہیے جیسے کہ کولنگ کی کمی ہے تو یہ بہت سپیڈ سے پیکتا ہے اور سراغ کو تنگ کر لیتا ہے کہ گیس بہت سپیڈ سے آگے پیکا جائے اور جلی سے جلی کولنگ کمپلیٹ کرے جب کولنگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایس کریم بن جاتا ہے تو یہ پھر ٹپلری کو توڑا توڑا کل لیتا ہے اور گیس مطلب وہ سراغ کل جاتا ہے تو فریشر کم ہو جاتا ہے یہ ٹپلری کو ارجس کر لیتا ہے یہ وہی ارجسٹنگ وال ہے آپ کے بارے میں اندر آپ نے نہیں کولا تو یہ کوئی ہم نے کولا ہے اندر اس کا یہی کام ہوتا ہے آج سے اوپر سے دیکھ رہا ہے تو ایک عام چیز لگ رہا ہے لیکن اس کا بہت اہم کردار ہے اور یہ اس کے ساتھ سنسر ویر ہے اور یہ ادھر سیکشن ویر کے ساتھ تچ ہوتا ہے جیسے کہ یہ برپ ہو جاتا ہے تو یہ ادھر سے ٹپلری کو کول لیتا ہے اور یہ ادھر یہ جو آپ لوگ اس کے بارے میں تو مطلب جانتے ہوں گے ادھر دودھ تو ڈال لیتا ہے پھر ادھر سے آسکریم نکال جاتا ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کا کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے ہم آپ لوگ انشاءاللہ ہیلپ کریں گے مدد کریں گے جو بھی آپ پوچھ سکتے ہو پوچھ سکتے ہو ہمارا یہی کام ہوتندہ ہے کہ آپ لوگ کو سنجھائیں گے آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ہمارا سپورٹ کریں اور سپورٹ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹفیکیشن ملے گا اور ہر ویڈیو دیکھ سکو گے ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آئیسکریم کا مشین جو ہے وہ کس طریقے سے اور کیا کام کرتا ہے کون سا فارٹس کیا کیا کام کرتا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ لوگ کو کوئی اور ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو چاہیے تو وہ مشکل نہیں بتا سکتے ہم بنائیں گے موسیقی